بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم نے بنایا ہے چکن فرائیڈ رائز بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں بنانا بھی بہت آسان ہے دیکھیں ماشاءاللہ چکن فرائیڈ رائز بہت ایزی ہے اور بڑی زبردست یہ ڈریش ہے دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں چکن فرائیڈ رائز کیسے بنتے ہیں اور اس کو بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاگوں گے آج ہم بنائیں گے چکن فرائیڈ رائز بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں بنانا بہت آسان ہے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں چکن فرائیڈ رائز کیسے بنتے ہیں اور ان کو بنانے کے لئے کیا کی چیزیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں چاول وائل کرلوں گا اس کے لئے پانی ڈالیں گے پانی آپ کو مانگ میں چاول وائل کرنے کے لئے زیادہ ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد تیز پتہ ڈالیں گے چار پانچ سبز علاچی داچنی کا ایک چکڑا سٹار پول اور موٹی لاجی ڈالیں گے اور پانی کو بوائل آنے تک ڈکن دے دیں گے تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری دیکھ کیو میں نے چڑھا دیئے اس میں کوکنگ آل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار انڈے ہیں یہ ڈالیں گے اس میں انڈوں کو پکھا دیں گے انڈوں کو پکھا دیں گے دیکھیں چھوٹے چھوٹے کر لیا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ کوکنگ آل ڈالیں گے اس میں پہلے سے تھوڑا زیادہ ڈالیں گے اور کوکنگ آل میں ڈالیں گے لہسن بارے کٹا ہوا اور اس کو ہلکا سا براؤن کرنا زیادہ نہیں ہلکا سا پکھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سن ہو گیا ہے ہلکا سا اب یہ چکن ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا کٹا ہوگا چکن یہ ڈال لیں گے میں زیادہ کوانٹکل میں بنا رہا ہوں کیا میں زیادہ ڈال رہا ہوں کیا آپ اپنے چیز کے آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے بیتابات بنائیے گا اور اس کو سفید ہونے تک ٹکن کو پکائیں گے جب تک یہ اس کا کلر نہیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی ہمارے ٹھیک ہو گیا پک گئی ہے گاجریں ڈال لیں گے اور باجروں کو پہلے دو منٹ کے لیے پھول لیں گے شملا میں ڈال لیں گے میرے پاس دو قدر کی شملا مرچ ہے اس طرح پڑے ہی مردار بنتے ہیں فرائیڈ رائز بسم اللہ الرحمن الرحیم دو منٹ میں نے اس کو پکایا ہے بندگو بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے میکس کریں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ابھی میں وائٹ پیپر ڈالوں گا بلیک پیپر چیلی ساوس سیا ساوس میکس کریں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالوں گا نمک میں نے چاولوں میں ڈال لیا اس لیے میں چھوڑے ڈالوں گا ایک ٹی بلسپون شرکہ الحمدللہ زبردست ہو گیا ہے یہ میرا دیج کا چھوڑا ہے اور میں ابھی دوسرا لے لوں گا جس میں میں نے چاول بوائل کیا ہے اس میں ڈال لوں گا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بارا دیج کا میرا چھوڑا ہے تو یہ جو چاول ہوا ہے میں اس میں ہی ڈال لوں گا میکسی کرنے ہیں چاول میں نے پہلے بوائل کر لیے ہوئے ہیں ملے رکھے الحمدللہ میں نے فرائیڈہ اس کو میکس کر دیا ہے اب یہ تھوڑا چھوٹا چھوٹا کٹا میں نے لائیمنڈ ڈالوں گا اس کے اوپر آپ کی مرتضی آپ نہیں ڈالنا چاہیے تو نہیں ڈالیں تھوڑا سا پودینہ ابھی اس کو تقریبا میں پانچ منٹ کے لئے دم لگا دوں گا ہنڈا میں ڈالنا بھول گیا تھا جو میں نے فرائی کیا ہے وہ بھی ڈالیں گے اور اس کو دم لگا دیں گے تو پھر بعد میں اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کر لیں گے ماشاءاللہ بڑی پیاری شبو آ رہی ہے الحمدللہ ہمارے فرائی ڈائز بڑے ہی زبردست بنے ہیں الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دیکھیں ماشاءاللہ خوش رہیں اللہ حافظ